بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہ اس میں آپ کے لئے کوئی نائنصافی نہیں ہے پلیس اپنے سٹڈیز کے ساتھ ان ٹچ رہیں کوئی فویاز ڈیویلپ نہ کریں کوئی بریک نہ لیں کوئی ریسٹ نہ کریں جس طرح آپ کی سٹڈیز جا رہی ہیں لگاتار اپنے سٹڈیز کو اپنے سٹڈیز کو ٹریک پہ رکھیں آپ کی جیت بہت قریب ہے اور بالکل کن فورم ہیں تو آج کے ٹیسٹ میں آئیے کوئیسن نمبر ہمارے سیریز کے مطابق P05456 question number 4 ڈیس 거죠 کر tiری leurs जید pols the density of potassium is lesser than sodium it is because option a presence of d10 electron ko Männer digital electron shielding effect of dragon potassium may ASO میں کوئی ڈی الیکٹران نہیں ہے جن کی شیلڈنگ کی بات ہو لیسر میس دن سوڈیم نہیں جناب نن نافدیز اصل انسر کیا ہے کوئیسن فور کا آپ کے پاس ڈی انسر ہے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ پوٹاشیم میں تری ڈی سب شل ویکنڈ پڑا ہوتا ہے والیوم زیادہ کو پائی ہو جاتا ہے اس لیے اس کی نیٹ ڈینسٹی ایک دم سے کم ہو جاتی ہے نیکس ویسن ٹوٹی ٹو پوائنٹ فور ڈی ایم کیو آف او ٹو ویل بی ریلیز ایف وی ایڈ ڈی ایش تو واتر ڈی ایس ٹوڈنٹس کوئیسن نمبر فائر کا آپ کے پاس انسر نمبر بی سہی ہے چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب ٹو آپ کے پاس ہے کہ ٹو کے او ٹو اگر آپ مکس اپ کریں گے ٹو کو آپ پانی میں ڈال دیجئے کے او ٹو کو آپ پانی میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے جی تو کیا بن جائے گا سپر اکسائیڈ کے لحاظ سے کے او ایچ بنے گا آپ جانتے ہیں ایچ ٹو او ٹو بنے گا آپ جانتے ہیں اور ساتھ میں او ٹو بھی ریلیز ہوگا بیلس جب کرتے ہیں بیلس ٹوڈنٹس بیلسنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ٹو ڈال رہا ہوں یہ بھی ٹو ہو جائے گا ٹو کے او ایچ ہو جائے گا ہائیڈیجن میرے پاس کتنے ہیں دو ہائیڈیجن یہاں ہیں اور دو ہائیڈیجن یہاں ہوں گئے یہ ٹو ایچ ٹو ہونا چاہیے ٹو ایچ ٹو ہونا چاہیے صحیح آقشن میرے پاس کتے ہو گئے ٹو ٹو آر فور پلس ٹو سکس تو ٹو تو میرے پاس ادھر ہوگئے ٹو ادھر ہوگئے میرے پاس ٹھیک اور ٹو ادھر ہوگئے ٹو سکس سب کچھ بیلنس ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس انسر کیا ہے ٹو مولز آف کے او ٹو ٹو مولز آف کے او ٹو آپ کے پاس آنسر بن رہا ہے جناب D آنسر آپ کے پاس correct ہے D آنسر آپ کے پاس correct ہے Next Polarizing power of which one is maximum Question number 6 کے لئے students Please آپ کے پاس آنسر نمبر D سہی ہے کیوں جناب کیوں کہ Polarizing power جو ہوتا ہے یہ جو Polarizing power ہے Dear students It is directly proportional to charge inversely proportional to size تو Magnesium کا charge بھی زیادہ ہے اور Magnesium کا size بھی کم ہے اس لئے D آنسر is correct Question number 14 پہ آجائیں Please First A carbonates کی solubility کو دیکھتے جائیں تو کس کی solubility سب سے کم ہوتی ہے چون کے top سے bottom solubility بڑھتی ہے تو سب سے اوپر والے کی solubility سب سے کم ہوگی Option number C is correct Question number 14 Option number C is correct Bond in F2 is longer than CL2 No Bond is shorted Bond in Silicon Oxygen SiO2 is longer Yes Yes کیونکہ silicon oxide میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چاروں کے چاروں bond کیا ہوتے ہیں Single bond ہوتے ہیں جبکہ carbon dioxide کے اندر یہ bond کیا ہوتے ہیں Double ہوتے ہیں اس لئے یہ bond لانگر ہے اور یہ bond shorter ہے اس لئے Correct answer is Question 15 Correct answer B صحیح ہے Question number 16 پہ آ جائیں Basically which one is the real oxidizing agent Dear student Correct answer آپ کے پاس پھر B آ گیا ہے فلورین اگر آپ دیکھنا چاہیں فلورین کے پاس سات الیکٹران ہوتے ہیں اس کے پاس ایک الیکٹران کم ہے اس کو گین کرنے کی ضرورت ہے F-1 کا تو arcted پورا ہے اور جہاں تک بات ہے F2 کی Today students آپ جانتے ہیں کہ F2 میں بھی فلورین کا arcted پورا ہوتا ہے جب arcted پورا ہوگا تو وہ oxidizing action نہیں شو کرے گا ہاں جب F2 کے reactions ہوتے ہیں پہلے یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے بانڈ کے ٹوٹنے کے بعد اس سے F بن جاتا ہے پھر F oxidizing action شو کرتا ہے اوکے The best answer is option number B for question number 16 اوکے question number 24 پہ آ جائیں please Which one is an incorrect reaction Dear student option A کے اندر اگر آپ دیکھیں XCL stronger acid as sulfuric acid سے اور یہ اور یہ OH دے گا آپ کے پاس بنے گا کلورو sulfonic acid کیا بن جائے گا کلورو sulfonic acid بنے گا option A میں جو reaction given ہے وہ غلط ہے اسی لیے option A is correct باقی سارے reaction باقی سارے instruments ٹھیک reaction ہے question number 25 پہ آ جائیں کہ enthalpy of combustion F alkyne ٹھیک تو آپ جانتے ہیں کہ alkyne اور alkyne کی stability کب ہوگی جتنی کم heat release ہوگی اتنا وہ more stable ہوتا ہے اوکی تو 25 کے لیے آپ کے پاس answer کیا ہو جائے گا 25 کے لیے آپ کے پاس answer B correct ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے نا جتنی branching زیادہ ہوگی جتنا double bond triple bond compound کے اندر پائے جائے گا بیچ میں پائے جائے گا وہ more stabilized ہوتا ہے اوکی جتنا more stabilized ہوگا combustion کے بعد کیا ہوگی کم سے کم heat release ہوگی آپ کے پاس answer number B is correct آئی student question number 26 پہ آجائے وہی question ہے انداز تبدیل ہے benzine کی میں بات کرنا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب benzine میں hydrogen add کیا گیا تھا تو benzine نے اور alkene کے مقابلے میں کم heat release کی تھی تو question کیا ہے greater will be the stability of an aromatic compound if its hydrogen ation enthalpy is lesser answer number B is correct question number 27 پہ آجائے 34 پہ آجائے the correct relation about boiling point of aluminium and silicon silicon کا melting point زیادہ ہے aluminium سے لیکن boiling point aluminium کا زیادہ ہے سیلیکان سے کیونکہ جب liquid بن جاتا ہے تو سیلیکان کے کوویلنٹ بانڈ نہ ہونے کے برابر بڑے کمزور ہو جاتے ہیں جب کہ metallic bond پھر بھی اپنی full power کے ساتھ زندہ رہتا ہے اس لئے 34 کا آپ کے پاس answer number A is correct aluminium کا boiling point زیادہ سے لے کر nickel تک radius کیا ہوتا ہے radius decrease ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر copper پھر کا توڑا بڑھ جاتا ہے zinc کا size توڑا اون بھی بڑھ جاتا ہے تو سوال کیا گیا کہتا سوال یہ ہے کس کا atomic radius least ہے تو copper اور zinc کی تو بات نہ کرو نکل کا سب سے smallest ہے کس کا نکل کا سب سے smallest ہے اب آپ جانتے ہیں iron cobalt nickel nickel تو option نہیں ہے تو cobalt کا answer ہمارے پاس best رہے گا okay question کے لیے be correct question 37 کے لیے معذرت چاہوں گا سوال میں غلطی موجود ہے okay question یہ ہے کہ کس کو ہم convert کر سکتے ہیں اتائر alcohol میں تو جناب کا پر جو ہے کا پر تو oxidation کاس کرتا ہے کا پر کیا کرے گا alcohol quality ہائیڈ میں convert کرے گا یہاں پر answer ہونا چاہیے تھا none of these لیکن غلطی سے all of these ہو ہے تو آپ کو paper کے اندر سب بچوں کو مارس دی گئے ہیں آل وہاں کی میں بھی شوکیا گیا ہوگا اوکی تو 36 پہ ہم نے سب کو مارس دی ہیں question میں غلطی ہے d answer کیا ہونا چاہیے تھا نن نابدی اس کا answer ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ آپ کی بھوکی لائن ہے جب transition element as a catalyst استعمال کرتے ہیں تو لائن سے question اڑھایا گیا تھا لیکن دوڑی سے غلطی ہوگئی question 44 پہ آج student please percentage of d character is maximum کس کے اندر maximum ہے آپ دیکھ سکتے ہیں octahedral complexes کیا ہوتے ہیں d 2 sp 3 ہوتے ہیں تو d کیا ہو گیا ہے 2 by 6 ہو گیا ہے یعنی 1 by 3 character ہو جائے گا square printer میں تو d sp 2 1 by 4 ہوتا ہے tetra hydral sp 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں sp 3 میں تو d character ہے multiply by 100 بے شک آپ کرتے رہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے اندر maximum d character موجود ہے تو آپ کے پاس answer کیا ہو جائے گا a ہو جائے گا question 45 کی طرف آ جائیں please the number of lithium iron in this compound students آئی please بات وں کو سمجھی question 45 کہتے کہ lithium carbon یہ lithium ہے complex ہے میرے پاس اگر آپ سوال کو دیکھیں ferrate ہے میں iron لگاتا ہوں carbon موجود ہے carbon ہے hydrox ہے oxalato بھی موجود ہے nitros بھی موجود ہے یہ instrument آپ کے پاس complex موجود ہے اور کہا جا رہے iron کیا iron two ہے iron plus two carbonate minus two minus one minus two zero ہے آپ چیک کر سکتے ہیں minus two plus two cancel minus two minus one minus three تو lithium تو plus one ہوتا اس کو بھی three ہورا چاہیے تو question تھا کہ کے لیم کے کتنے آئنز موجود ہوں گے آپشن ایس کریکٹ question 46 پہ آجائیں the correct formula for this compound is sodium tricoloro sodium tricoloro bis italine dynamine cobalt یہ دیکھیں co cobalt ہو گیا ہے اور tricoloro کہا اس نے تو tricoloro لکھ دیجئے italine dynamine کہا اس نے کہ 20 italine dynamine 2 کر دیجئے یہ آپ کے پاس complex ہے اور یہاں sodium کر دیجئے وہ کہتے ہیں کہ cobalt کیا ہے cobalt plus two ہے cobalt plus two chlorine minus one یہ تو zero ہوتا ہے تو minus three minus three جب یہ minus three اور یہ plus two تو کیا ہو جائے گا minus one بجے گا باہر na بھی کیا ہونا چاہیے ایک na ہونا چاہیے تو اس فامولے کے مطابق تمہارے پاس c answer correct ہے please دیکھیں minus three plus two minus one باہر na موجود ہے ایک اکے آجائے question number 54 پہ آجائے please the number of ions formed in aqueous solution by the compound this کہتے ہیں کہ یہ compound آپ کے پاس کوبالٹ ہے یہ آپ کے پاس tetra amine ہے ڈائی بنیں گے تو آنسر نمبر a is correct question نمبر 55 پہ آجائیں the general configuration d3 ns2 کا group نمبر کونسا ہوگا آپ جانتے ہیں یہ vanadium کی configuration ہے کسی configuration ہے vanadium کی d3 system scandium d1 titanium d2 vanadium d3 ok تو آپ کے پاس 5 b correct answer c صحیح ہے 56 پوٹاشیوم permanganate act as an oxidizing agent in neutral medium in alkaline medium as well as in acidic medium ok تو آپ کے پاس جب neutral medium میں ہوتا ہے وہ mn o2 بناتا ہے جب آپ کے پاس alkaline medium میں ہوتا ہے تو neutral میں mn o2 تھا ٹھیک ہے اور alkaline میں آپ کو یاد ہے potassium manganate بنتا ہے اور acidic میں manganese sulfide بنتا ہے آپ کے پاس b answer correct ہے اگر آپ reactions آتے آپ پسانی سے کر سکتے ہیں ok question number آجائیں 64 پہ آجائیں please question 64 number of mols of kmn o4 reduced by one mol of iodide in acidic medium dear student one mol of kmn o4 کو 5 electron چاہی ہیں اگر آپ اس کو 1 electron دیں گے تو 1 by 5 mol kmn o4 کی کیا ہو جائیں گے reduce ہو جائیں گے آپ دے رہی ہیں 1 mol of iodide iodide ایک ہوگا تو 1 electron transe 1 by 5 mol کیا ہو جائیں گے reduce ہوں گے answer number d is correct question number 65 please the stable oxidation state of iron is 3 students میری یہ بات غور سے سنی سکینڈیم سے لے کر کرومیم تک پلس 3 stable state ہے مہنگانی سے لے کر زنگ تک پلس 2 stable state ہے لیکن اس حصے میں iron کے لیے exceptional بات ہے کہ ایس ایک میڈیم میں پلس 3 اس کی stable oxidation state جناب بی اور سی والی بات غلط ہیں organic compound can be prepared from non living sources only یہ only statement کو غلط کر دیتا ہے c میں لکھا ہوا ہے کہ organism gives only organic compound نہیں جناب ہم تو اندھر compound بنایا کرتے ہے okay the correct answer is d question number 66 کے لیے correct answer d صحی ہے question number 74 پہ آجائیں please 74 aromatic compounds can't be prepared can't be obtained from ڈیش آپ کے پاس answer کیا ہو جائے گا آپ کے پاس answer d correct okay the first total synthesis on commercial scale was production of dash آپ جانتے ہیں gustav kompa 1903 میں اس نے camphor بنا کے دیا okay d correct 14 gram sample of organic compound gives 22.4 liter of steam and co2 each upon combustion calculate liters of organic sample here common sense organic compound میں کم سے کم ایک oxygen تو ہوتا ہے oxygen اگر ایک ہوگا 16 gram ہوگا question میں کتنے given ہے کل compound کا mass 14 gram ہے یہ possible نہیں ہے okay اس طرحے سے بھی possible نہیں ہے تو اس لئے آپ کے پاس answer کیا بنے گا answer is none بنت ہے میں پہلے بھی ایٹیس موڈ ڈالا تھا اب تیر بھی آ چکا ہے question number 84 84 پہ آجائیں if لے سائن solution of مار کیپٹنز جب نام مار کیپٹن لے لیا تو تھائی اول زیاد رکھو آر ایس ایچ is treated with ferrous sulfate ferric color icl then the expected color of result and precipitate is dash none of these یہاں پر بات سمجھنے کی ضرورت ہے students اگر nitrogen بھی ہوتا sulfur بھی ہوتا پھر red precipitate آتا صرف nitrogen آتا پھر آپ کے پاس answer آتا پھر آپ کے پاس blue answer ٹھیک تھا لیکن یہاں پر تو nitrogen ہے نہیں اور sulfur الگ سے thaya cyanide کیسے بنائے گا اسی لئے یہاں کوئی answer نہیں بنتا none is correct ھائیڈرالیزز آپ benzine ڈائیازونیم سالٹ دیکھئے students یہ آپ کے پاس ڈائیازونیم کلورائیڈ ہے جب آپ کیا کریں گے جب آپ ھائیڈرالیزز کریں ہائیڈرالیز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ او اٹیک کرے گا اور اس گروپ کو نکال دے گا تو ایسے کون سے کار آب ہو ہے it is an example of ڈائیر synthesis یہ دیکھئے پارشل synthesis سب کچھ ریڈی تھا تھوڑی تبیلی کی گئی ہے ڈائیزونیم سالٹ لویسٹ بوائل فریکشن کس کا بوائل پوائنٹ سب سے کم ہوگا جس میں نمبر آب کاربن کم ہوں گے اس کا بوائل پوائنٹ بھی کم ہوگا کیروسین میں تو میکسیمم بارہ کاربن ہوتے ہیں گیسولین میں میکسیمم آٹ کاربن ہوتے ہیں ڈیزل میں سولہ ہوتے ہیں لوبریکی میں میں ترٹی پلس کاربن ہوتے ہیں آنسر نمبر بی is correct question نمبر 94 95 and 96 cn h2 n plus 2 co2 سوٹ کیا لکھا ہوا ہے cn h2 n plus co2 اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں cn h2 n plus 1 c o o h شکل کو just convert کیا لیا تھا تو آپ دیکھتا ہے کہ کلیر کٹ کارب اگزل ایک ایسے رہے تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا آنسر ہو جائے گا c نمبر 95 a single carbon containing compound can be ڈی students کی ٹون میں تین سے کم کاربن نہیں ہوتے ایسے بھی کم از کم دو لازمی تمہیں چاہیے ایتر بھی کم از کم دو لازمی چاہیے لیکن کارب اگزل ایسیڈ میں ایک کاربن سی بھی کارب چلے گا اسی لیے انسر نمبر a is correct 96 homo cyclic compound دو قسم کے ہوتے ہیں بنزین والا خاندان اور ali سائی لیکن خاندان آنسر نمبر سی اس کاریٹ اوکی کوئیسر نمبر 104 ریلی مور سٹیبل الکین اس جس میں برانچ زیادہ ہو جس کارب ای ٹی پل بار اندر کی طرف گس آ ہو اوکی ڈا کریٹ آنسر نمبر سی وان پیل ٹی بیچ میں آگیا ہے ٹھیک ہے ٹو میتائل ٹو بیوٹین برانچ بھی موجود ہے اور انسر نمبر ڈی اگر آپ نے ڈرا کیا ہو وہ تو پاسیبل ہی 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 آگر اوکی وان زی رو سکس دنمبر آف ایسیڈک ہائیڈروجن کتنے ہوں گے ایسیڈک ہائیڈروجن دی ایسیڈروجن دیکھ لے ایسیڈک ہائیڈروجن آپ کے پاس ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دو ایسیڈک ہائیڈروجن ہو ہو جائیں گے اوکے تو آنسر نمبر بی اس کریکٹ پاس نمبر وان وان فور نمبر آف سٹرکچر آئی سمر فار سی سکس ایچ ٹویل ڈیر سٹوڑنٹ سی سکس ایچ ٹویل کے لیے تو کئی آئی سمر تقریب تقریب تھرٹی آئی سمر بنتے ہیں کریکٹ آنسر کیا ہے مور دین سکس بی آنسر ٹھیک ہے جز امیجن کیجئے امیجن کریں یہ دیکھیں ٹو تری فور فائی سکس یہ ون ایک زین تھا اور اب یہ ٹو ایک زین ہوگی ہے اب یہ تری ایک زین ہوگی ہے تین تو یہ ہوگئے آپ دیکھئی جناب آپ دیکھئی فائیو یہاں پھر یہاں ایک برانچ لگا دیں تو آپ تماشے کر سکتے ہیں یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ تو یہ ہوگئے اب اگر سائیکل آلکین بیچ میں لیں تو جناب بلان کیا سمر بن جاتے ہیں اس لیے اس کی پیٹرس کرنا ضروری ہے آپ کے لیے کوئیسر نمبر وان پہ آجائیں وان ففٹین ویچ بنا دو فالون گیس کریکٹ نیم سر آنسر نمبر اے کریکٹ ہے بی میں کیا غلطی ہے کہ ای چھوٹا لگا ہو ہے ای کیپٹل ہونا چاہیے پہلے پہلے لیٹر سمال لیٹر نہیں چلیں گے جب کہ سی اور ڈی تو پاسیبل نہیں ہے اگر آپ ڈرا کریں تو آپ کلیر ہو جائے کہ سی اور ڈی پاسیبل نہیں ہے اوکے دنمبر آپ سگما بان ان ون میتائل سائیکلو بیوٹین یہ دیکھیں یہ سائیکلو بیوٹین ہے اور یہاں پر ون میتائل لگا ہوا ہے سی ایچ تری تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک ہائیڈروجن موجود ہے یہاں دو ہائیڈروجن موجود ہیں اور سگما بانڈ گنتے ہیں ایک سگما دو سگما تین سگما چار سگما پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ سگما بانڈ موجود ہیں انسر نمبر سی اس کریٹ کس کے لیے آنسر نمبر سی اس کریکٹ کوئسٹن نمبر ون ٹوئنٹی فور پہ آجائے پلیز یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس آئی سو بیو ٹائلین ہے تو آئی سو بیو ٹائلین میں سکن ڈری کاربن سکن کاربن کون سا ہے یہاں تو جناب سکن ڈری کاربن سکن ڈیو جن کہاں سے آ لیا آنسر نمبر a is correct question number 125 پہ آجائیں دائی پیک نیم آب 10 کم پاؤ ڈیو آب نمبر a دیکھیں کیسے کریں گے کیا لیکن ہو ہے c ڈبل بان c ادھر دو میتائل لگے ہوئے ہیں اور ادھر دو اتھائل لگے ہوئے ہیں اگر آپ نمبر کرنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 تو 3 پر اتھائل ہے اور 2 پر میتائل ہے answer number a is correct 125 کیلئی answer a صحیح ہے 126 پہ آجائیں 126 اتھین کو اوٹو سے ریکشن کروایا تو کیا بن جائے گا ای پاک سائی بن جائے گا ای پاک سائی کو واتر میں ایڈ کر دیجئے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا گلائی کول بن جائے گا وہ کہتے کہ کیا تھا ای پاک سائی کا آئی پیک نیم آگزی رین ہوتا ہے تو آپ کے پاس answer number b is correct question number 134 پہ آجائے question number 134 پہ آجائے اس کا آئی پیک نیم پوچ رہا ہے اس کا آئی پیک نیم بتائی ہے 1 2 3 دیکھیں ویسے تو جس میں زیادہ کار بن کے اس کو پیرنٹ مانیں گے یہ چار ہے یہ تین ہے لیکن اس تین میں فنکشنل گروپ موجود ہے ڈبل بانڈ موجود ہے اس لیے کیا ہوگا آپ کے پاس آنسر نمبر سی کریکٹ ہے 1 سائیکلو بیوٹائل پروپین آپ کے پاس آجائے گا question آجائیں 135 پہ آجائیں greater than نکلیو فلسیٹی آف الکائل گروپ جتنا الکائل بڑا ہوگا وہ اچھا نکلیو فائل ہوگا ٹھیک ہے ڈیش گل بیٹس فارمیشن مشکل ہوگی اس کی فارمیشن آنسر نمبر بی سہی ہے 136 پہ آجائیں در ایکشن آف ایتائیلین آکسائیڈ آر ایم جی ایکشن آگر ایپ آکسائیڈ کا رییکشن آر ایم جی ایک سے کرائے جائے تو کیا کونسا سٹرانگیس بی سہی تو دیر سٹوڈنٹس آلکوہل آپ کے پاس وی وی ایس ہوتا ہے آلکوہل کا جو کانجوگیٹ بی 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 آر ایس سہی ہے کس کے لیے آر آر آپ کے پاس آنسر نمبر ڈی کریکٹ ہے اوکے ون فارٹی فائی پہ آجائیں یہ آلکوہل آئیٹ کے سٹارٹنگ میں بات گیون ہے کہ ہیٹرو سائکل کی ہیٹرو لائٹ کلی ایج آف بی چون آلکوہل آلکوہل آئیٹ پوزیس گریٹر انتالفی آر اور ایکس کا بانٹ توڑنا کب مشکل ہے جب آر تمہارے پاس پریمری ہوگا تو question number 145 کے لیے answer number a correct ہے question number 146 کے لیے آجائیں highest boiling point کس کا ہوگا dear students butyl سب میں سیم ہے آلکوہل الائٹ میں لندن forces decide the match آئیو ڈائیٹ میں maximum لندن forces اس لیے answer number C correct 146 کے لیے پیس 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 question number 146 ہو چکا ہے 154 پیس آجائیں question number 154 پیس آجائیں the most stable carbonium ائن is strengths اگر option A کو دیکھ لیں secondary carbo ketine ہے option C کو دیکھ لیں تو tertiary carbo ketine ہے option D کو دیکھ یں تو primary ہے لیکن B کی تو جناب کیا بات ہے B میں top class to positive یہ والا بان ادھر مو کرے گا top class کی ریزوننس یہاں پر possible ہے تو بنزائل carbo ketine is more stable than tertiary carbo ketine okay answer number B is correct okay question number 155 shift bases are not found if aldehyde or ketone are reacted with with non primary amines primary amines سے shift base بنتا ہے secondary or tertiary amines shift bases نہیں بنتے answer number c صحیح ہے کیونکہ pyridine میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو nitrogen لگا ہوا ہوتا ہے وہ primary نہیں ہوتا okay question number 156 کی بات کر رہا ہے alcoholic OH جب KOH reaction آپ alcohol سے کراتے ہیں تو یہ OH H آپ کے پاس alkoxide salt بنتا ہے alkoxide salt میں یہ alkoxide iron very very strong base کے طور پر کار بات کرے گا اور elimination reaction کاز کرے گا صحیح 156 کا answer number B is correct 164 پہ آ جائیں the most reactive alkyl halide toward s n reaction dear students alkyl halide nucleophile پاس پاس کیا ہونا چاہیے جناب جناب پروپائل magnesium bar or co2 ایک carbon یہاں سے 3 carbon یہاں سے 3 اور ایک چار carbon butanoic acid بن جائے گا تو 165 کے لیے سی سی آن سر ہے 166 پہ جائیں RMGX can't give us dash at all dear student گریگناٹ سے پریمری سیکنڈری ترشی الکول بنا سکتے ہیں لیکن میتانول ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ گریگناٹ کا بھی تو ایک carbon کم ہو گا اور آپ کے الڈی آئی ڈی بھی تو کم ایک carbon ہو گا تو automatically 2 carbon سے کم والے alcohol گریگناٹ نہیں بنا کے دے سکتا answer number a is correct question number please one seventy four پہ آج اوز ان لائس آف ٹو بیو تائن گیوز ڈائی کی ٹون پھر ڈائی لکھا ہوئے کار باگ جلی نہیں لکھا ہو اسی لیے آنسر نمبر c زیادہ accurate ہے the correct boiling point trend primary alcohol linear chain ہوتا ہے منی secondary اور tertiary کے اس لیے primary boiling point کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے 175 کا a صحیح ہے ketalytic dehydration of tertiary alcohol is faster than secondary and primary alcohol ہوتا ہے کیا ہوتا ہے basic ہوتا ہے تو option number a b صحیح ہے option number b کیا ہے more substituted alken بنے گا of course of course جب tertiary carbogatine ہوگا resultant alken کیا ہوگا more substituted ہوگا more stable ہوگا okay فانسر number d is the best answer question number آجائے 184 پہ تشریف لیں آئیں please the product c in the following sequence of reaction is dash آپ دیکھ سکتے ہیں ethile bromide ہے جب O.S. reaction کروگے تو ethanol بن جائے گا ethanol کو sodium سے reaction کریں گے تو sodium اتاکسائید بن جائے گا sodium اتاکسائید کو methyl iodide سے reaction کروائیں گے تو ethile methyl ether بن جائے گا answer number c is correct i peck name dear students phenol کام نہیں ہے لیکن ipad نے اس کو accept کیا ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا one two two brom phenol correct answer ہے question number one eighty six کہ جب non polar solvent ہوگا phenol کی برومینیشن کریں phenol کی برومینیشن جب کریں نان polar solvent for example carbon ڈائی sur fide کے لئے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا بنے گا آر تو بروموفینول بھی بنے گا آپ کے پاس کیا بنے گا پیرا بروموفینول بھی بنے گا لیکن یہ مور ڈامینیشن ہوگا بکاز لون پی ریپلشن ہوگی آپ کے پاس صحیح تو پیرا والا آنسر نمبر بھی is correct question نمبر 194 پہ تشریف لے آئیں we get ڈیش when sodium ایتا اکسائید sodium ایتا اکسائید is ایتن ایتا 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 کلورائید CH3 COCL plus sodium ایتا اکسائید تو یہ جب اٹیک کرے گا آپ کے پاس CH3 COO ایتا آپ کے پاس ایتا بن جائے گا ایتا 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 نمبر ایتا 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 نمبر 195 when 33 ڈی میتا بیو تن ڈی ایتا ایتا 3 ڈی 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 میتا ایتا بیو ٹو ٹو اول ٹو پہ او ایتا اور تری پہ میتا موجود ہے میتا موجود ہے اوکی جب ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو یہاں کابن کے پاس او ایتا ہے اس کابن کے پاس ہائیڈوجن نہیں ہے اس کابن کے پاس میتائل میتائل ڈی بر بان بن جائے گا اوکی تو آپ دیکھ لیں 1 2 3 3 3 ڈی میتائل بیوٹ 1 این بن جائے گا اوکی تو 195 کا انسر نمبر بی صحیح ہے question نمبر 196 which one of following is most acidic بی سٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلورو فینول دیکھیں یہ فینول ہے یہاں کلورین موجود ہے یہ مور acidic ہے کس سے آم فینول سے یہ مور acidic ہے کس سے بنزائل الکوحل سے اب میری بات سنیں آر فینول تو آپ جانتے کہ acidic ہے یہاں پر کلورین ریزوننس ایفیکٹ سے آر تو پیرا سے ڈرا کرے گا لیکن انڈکٹر ایفیکٹ سے یہ مور acidic بن جاتا ہے بنیز بات اس کے اگر یہ کلورین آر تو پیرا پر لگا ہوتا تو آپ کا فینول مچ مور acidic ہو جاتا یہ کمپاؤن اگر کلورین پیرا پر لگا ہوتا یا آر پر بہت زیادہ acidic ہو جاتا لیکن ابھی بھی کلور فینول اچھا خاص acidic ہے آپ کے فینول سے اکی سٹیونٹس آپ کے سوال پورے ہوئے پلیز یاد رکھئے جتنا آپ خیال سے پڑھیں گے اتنا سمودھلی موگ کریں اور ٹائم دل کو ضائع نہ کریں کوئی پرابلم ہو رہی ہو فور سکیپ کریں بار پر نہ پڑھیں کو سکیپ کریں نیومریکل سب سے آخر میں کریں انگلیش بائیالوجی سب سے پہلے کریں پھر کیمیشٹری اور فیزیس کے تیوریٹیکل کوئیشٹن اٹیمٹ کیجئے سب سے انگلیش کے نیومریکل در فیزیس کے نیومریکل کیجئے اکی اللہ حافظ